اسلام علیکم جی میں ہوں فائق خان بیٹ لوس کرنا انتہائی مشکل گام ہے لیکن اس انتہائی مشکل گام کو انتہائی آسان کر دیا ہے اس ایک پروڈکٹ نے یہ ہے ڈان ٹی بائی ڈاکٹر آئیشہ اسلام علیکم میں ڈاکٹر آئیشہ آج ہم بات کریں گے ہم نے گوشت استعمال کر لیا اب ہماری طبیعت خوب بگڑ گئے لیکن گھر میں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس بات کو ہم نے بہت صحیح طریقے سے بیان بھی کرنا ہے لیکن سب سے پہلے وہ کیا علامات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتا چل جائے کہ ہماری طبیعت ناساز ہو چکی ہے سب سے پہلے تو ہمیں نوزیا ہوگا وومٹنگ ہوگی پیٹ میں بہت درد ہوگا طبیعت بگڑے گی اور طبیعت کافی زیادہ ناساز ہونے کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بخار ہو جائے اور جسم میں بہت زیادہ درد ہو سب سے پہلے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ کھانا پینے بلکل بند کر دیجئے یعنی کہ موپے ٹیپ لگا لیجئے یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے اور کافی حد تک کوشش ہی کیجئے کہ آپ بلکل بیڈ ریس پہ چلے جائیے اور سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کیسز میں جو ہمارے پاس پیشنٹس اگر کمپلینڈ کرتے ہیں یا ہمیں فون کالز آتی ہیں تو اسی سے تبیعت بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد کافی دیر گزرنے کے بعد اگر محسوس ہوتا ہے کہ آپ پانی پینے کے قابل ہو چکے ہیں تو سپس ووٹر ہمیں پیشنٹس کو دینا جو ہے ہم آلاو کر دیتے ہیں جو مسٹیک اس صورت میں یہ ہوتی ہے کہ سوفٹ رنگز یا پھر کولڈ رنگز جو گھر میں موجود ہوتی ہیں وہ پیشنٹ کو پلا دی جائیں تو پلیز یہ مسٹیک بلکل بھی نہیں کیجے گا ایسی صورتحال میں اگر کولڈ رنگز کا استعمال کر لیا جاتا ہے یا پھر کیفینیڈیڈ بیوریجز کا تو طبیعت بہت زیادہ بگڑتی ہے تو ان کا استعمال نہیں کرنا اور سالٹ فوڈز بلکل بھی نہیں دینے کیونکہ آپ کی طبیعت اس وقت بلکل ٹھیک نہیں ہے اور جس وقت آپ کو یہ لگے کہ اس وقت آپ لیکوڈز لینے کے قابل ہو چکے ہیں یعنی کہ سپس ووڈر آپ لینے کے قابل ہو چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو مزید پانی کا استعمال زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے اس میں اور اس کا جو پیکٹ ہے وہ بھی بہت اچھی سلوشن ہے اور وہ دینا بہت اچھا رہتا ہے گوشت وغیرہ کا استعمال بلکل ٹھیک نہیں ہے بارہ گھنٹے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ کھچڑی اور دلیا پوریچ بلکل کم چینی کے ساتھ سیریلز چکن کو بلکل گلا کے اور میش کر کے بسکٹس چائے میں ڈبو کے یا دود میں ڈبو کے وہ دیے جا سکتے ہیں طبیعت اگر بہت زیادہ بگڑے تو پھر انویسٹیگیشن کی طرف ہم جاتے ہیں اگر بلکل پیشنٹ مو سے لینے کے قابل نہ ہو تو پھر آئی بی ڈرپس کی نوبت آتی ہے اور انویسٹیگیشن کے لئے اگر کہا جاتا ہے یعنی کہ وومٹنگ یا ڈائریا بلکل سیٹل نہیں ہو رہا ہو تو پھر ہم میڈیسنس دیتے ہیں اور اگر انویسٹیگیشن کے بارے میں ہم سے پیشنٹ پوچھیں تو سٹول کا کلچر ہو سکتا ہے بلڈ کا کلچر ہو سکتا ہے پرولانگ اگر طبیعت بگڑے اور ساتھ میں انٹی بائیٹکس کا رول بھی آتا ہے اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں سے بلڈ آ رہا ہے سٹول میں سے بخار بہت زیادہ ہے اور کیا کہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تو میں نے جو اس سے پشلی ویڈیو آپ کو بتائی ہے اس کا دیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس کا لنک بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن پلیز کھانے پینے میں بتائیتی نہ کیجئے اور بہت زیادہ باہر کا کھانا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے کوشش کریں کہ گوشت کا اگر استعمال کیا جا رہا ہے تو گھر میں پروپرلی کک فوڈ کھائیں لیکن چونکہ باہر کے کھانے کا رواج بہت زیادہ ہے اوپر سے ویڈنگ سیزن بھی بہت زیادہ ہے تو جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے فوری طور پہ اس چیز کو اتنا لائٹ نہ لیں اور ڈاکٹر کو ضرور وزٹ کریں اپنی طبیعت کا بہت دھیان کریں اور کوشش یہ کیا کریں کہ گھر کا ساف سترا کھانا ضرور کھایا کریں ای ہوپ میری یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی اور جس وقت آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہو کھانا پینہ اسی بگ بند کر دیا کریں اور فوراں ویڈریس کیا کریں اور لیکوڈز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تھانکیو سو مچ اور جو لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اپوائنمنٹ لینا چاہتے ہیں نمبر سکرین پہ ڈسپلی ہو رہے ہیں میں میجلنگ دو تلوار فرس فور پلازا شاپنگ مال پہ ہوتی ہوں الخلیش ٹاورس پہ میں فورت فور پہ ہوتی ہوں اسکری فور آپوزٹ میلین مال پہ ہوتی ہوں آن لائن مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور ڈان آولیب جو میرا برانڈ ہے اس کے پروڈکس پورے پاکستان میں ڈان ٹی بائی ڈاکٹر آئیشہ جو کہ ایک بہت مشہور نیوٹریشنیسٹ ہے اور شو بیس میں جتنے بھی لوگوں نے ڈیٹ ویٹ کم کیا آپنا وہ ان سے ڈائٹ پلان لیتے ہیں نیوٹریشن سے رلیٹیڈ ایک کوری لسٹ ہوتی ان کے پاس موجود ایک بہت بڑا نام ہے اب ان کے یہ پروڈکٹ جو ہے ڈان ٹی اس کو آپ روزانہ اگر آپ دنر کے باتھ اس کو آپ کے لئے بہت ایفکٹیو ہوگا سکتہ جہاں ہے ایک بہت ایفکٹیو ہوگا ہے اس سے کافی بہت لوس کیا ہے تو اس سے صحیح ظاہر ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کا مجھ پہ کافی اچھا اثر بڑا اس کے انگریڈینٹس کیا ہے وہ وڈاکٹر آئیشہ نے مجھ سے بیل بھی نہیں شہر کی کیونکہ ایک سیکریز ہی ہوگی ہے پروڈکٹ سے ریلیٹی تو اگر آپ چاہے تو آپ کو مزا آئے گا تھاکتیو سو مبچ السلام علیکم کیسی آپ خیریت سے؟ علیکم السلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں مجھے آپ پلیز بتائیں گی کہ آپ کتنے ویٹ پر ہمارے پاس آئی تھی؟ جی میں جب آپ کے پاس آئی تھی تو ایٹی ٹو کیجی تھا میرا ویٹ اچھا اور اب ماشاءاللہ پہ کتنا ویٹ ہے؟ اب سیونٹی بنایا ہے سیونٹی بنایا ہے تو کیا آپ ایسی چیز نوٹ کرتی ہیں اور کیا آپ کو فائدہ ہوا یا کس طریقے سے آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے ہمارے ڈائیٹ کے پروگرام سے فائدہ ہوا جی مجھے بہت کم وقت میں بہت زیادہ فائدہ ہوا الحمدللہ جو میں نے آپ کا ڈائیٹ پلان فالو کرا سیونٹی بنایا ہے اب میں اپنے آپ کو پہلے بھی طبیعت بڑی بوجھل رہتی تھی کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا تا تام ہوتا نہیں تھا اب میں اپنے آپ کو بہت لائیٹ محسوس کرتی ہوں اور ایکٹیو ہو گئی ہوں الحمدللہ اچھا آپ فیل کرتی ہیں کہ آپ لائیٹ ہو گئی ہیں جی بلکل اچھا اور دوسری بات یہ کہ ڈائیٹ پلانز یوز کرنے میں کوئی آپ کو کسی قسم کی پرابلم ہوئی ہے نہیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی مجھے ڈائیٹ پلانز یوز کرنے میں کیونکہ میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی کہ اگر ہم انہلڈی چیزیں چھوڑ دیں تو ہلڈی چیزیں بے شمار ہیں ٹھیک ہے تو ان سے مجھے بڑا فائدہ بلکہ مجھے پتا چلا جو چیزیں ہم یوز نہیں کرتے تھے کہ ان میں بے کتنی لذت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو آپ کو مزا آیا مجھے مزا آیا بہت مزا آیا اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ساتھ میں چھوڑی بہت فیزیکل ایکٹیوٹی رکھی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا آپ نے جی جی میں دو ٹائم ووک کرتی ہوں اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے صبح میں کرتی ہوں ٹھیک کلو میٹرز اچھا اور رات کو بھی اتنا یا مینیموم ٹھیک اور میکسیموم ٹھیک کلو میٹرز صبح اور ٹھیک شام کو اچھا اور جم بھی میں نے جوائن کرا اس سے بھی اور ہاتھا کی مزے کی بات ہے کہ میں رمضان و مبارک میں بھی جم کنٹیلیو کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی